جس میں آپ نے ایک شادی پر تفسرہ کیا ہے کہ دو سو کروڑ کی شادی ہوئی ہے میں آپ سے گزارش کروں گا میرا میڈیا کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے یہ دجال اور قذاب ہیں میں نے بالکل جھوٹ بولا ہے اس گھر سے میرا تعلق کوئی اٹھائیس سال پرانا ہے جب یہ چھوٹے سے تاجر تھے تو میری اور ان کا تعلق ہوا تبلیغ کے ذریعے سے ان کے یہ تبلیغ میں لگے جانا شروع کیا تو اس سے آنا جانا تعلق محبت شروع سے رہا ان کے والا کا جنازہ والد کا جنازہ میں نے پڑھایا تو اس تعلق کی وجہ سے میں نکاح پہ گیا تھا میں نے ان سے پوچھا جب یہ خبر پھیلی کہ دو سو کروڑ کی شادی تو انہوں نے کہا مولانا ماری صرف ٹوٹل دس کروڑ اس پہ لگا ہے اور یہ بالکل بکواس ہے ان کا بیٹا آگے میرے بھتیجے کا بہت قریبی دوست ہے پھر یہ بھی خبر تھی کہ دس لاکھ مولانا تارک جمیل کو نکاح کا دیا ہے مہانا اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ اب انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی بیرسل فقیر اللہ باب الامیر اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے عجب سے بچائے اللہ مجھے تقبر سے بچائے تقابل سے بچائے مولانا اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال زندگی عطا فرمائی بچتی ذمہ دار ہیں اور اللہ نے اپنا فضل فرمائی کہ مجھے اس راستے پر پھیل لی اس کا کرم اور احسان ہے تو میں تو اپنے تعلق کی وجہ سے گیا تھا اور مجھے بھی وہ منظر اتنا اچھا نہیں لگا لیکن جو کہا جا رہا ہے دو عرب کی شادی ہوئی اور مولانا تارک جمیل کو دس لاکھ دیا گیا یہ سب جھوٹ ہے حضرت آپ میڈیا کی خبر پر کبھی کوئی تفسرہ نہ کیا کریں کبھی کوئی کلپ ریکارڈ نہ کروایا کریں کہ پچھانویں نینانمی فیصد جھوٹ بولتے ہیں تو اس لیے مجھے تو ان محفلوں میں جانا ہوتا ہے مارے قابر میں شاید ہی کوئی توافوں کے پاس گیا ہو مولانا میں توافوں کے محلے میں جاتا ہوں میں ان میں دس سال سے محنت کرتے 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 یہاں تک لیا کہ میں نے ان کے وزیو مقرر دیے اور ان سے برائی چھڑوائی تو اللہ قفل و کرم سے مجھے تو مولانا ہر جگہ جانے میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ مجھے تو پیغام پہنچانا ہے تو اگر میں توافوں کے پاس جا سکتا ہوں مجھے کوئی اس میں آر نہیں تو میں وہاں بھی جا سکتا ہوں یا مجھے اللہ کی بات ہی کرنے ہوتی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ ایک اختلاف رائے ہے نہ کہ کوئی مقالفت ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے بطور شریک نہیں جانا چاہیے لیکن اگر آپ نے اللہ کی بات سنانی ہے تو ضرور جانا چاہیے تو لیکن دس لاکھ مجھے دیا بلکل بکواس ہے دو سو کروڑ شادی پہ لگا بلکل بکواس ہے ہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ دس کروڑ لگایا ہے اور وہ خربوں پتی لوگ ہیں دس کروڑ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے لیکن بہرحال پھر بھی اسراف تو ہے میں پرانے تعلق کی وجہ سے گیا ہوں تو میں معذرت کے ساتھ اپنی میں صفائی پیش نہیں کیا کرتا میں اپنے پر بات لے لیا کرتا ہوں لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دل میں کوئی بات آ جائے تو وہ میرے لیے نقصان دے ہے میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بات عرض کیا ہے کہ دو چار لکمیں روٹی کے کھائے تھے اور اسی پاؤں پر میں واپس آ گیا تھا اور ان پر بھی یہ بلکل جھوٹا الزام ہے کہ انہوں نے اتنے پیسے خرص کیے اور میں معذرت کے ساتھ پھر معافی چاہتا ہوں اگر میرے کی بات بری لگی ہو میں نے کوئی کسی تک عجب کی وجہ سے یہ نہیں بتایا کہ میں توافوں کے پاس جاتا ہوں یا فلمی اداکارائیں ہیں وہاں جاتا ہوں گلوکار ہیں گانے والے گانے والیاں سب کے پاس میں جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں تو ان کے بڑے اچھے نتائج ہیں اور باقی ہدایت تو اللہ دیتا ہے میرے ذمہ تو ہے میرے ذمہ تو اتنہ ہی ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بلنا میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت مسلسل مشغولیت کے باوجود میری اصلاح کیلئے یہ سوتھی پیغام ارسال فرمایا اللہ سب آپ کے لطبے بلند سرمائے میں صاف لغزوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے دس بستہ معافی کا طالب ہوں یقیناً مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے میڈیا کی روایت پر ملوسہ دل لیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا عذر کے طور پر نہیں کہتا بل سبیر تذکرات کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کی خبر ہوتی تو میرا عام معمول یہی ہے کہ میں پہلے اس کی تحقیق کرتا ہوں وہاں تحقیق کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا ہاں آرہا